بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ڈیفرینشل ایکویشن کے بہت ہی امپورٹن ڈاپک کلیر اوٹ ایکویشن اس کے بارے میں آج سیکھیں گے کہ کلیر اوٹ ایکویشن ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے کلیر اوٹ ایکویشن y is equal to xp plus f of p یہ ہمارے پاس کلیر اوٹ ایکویشن ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس p ہوتا ہے وہ ایکویل ہوتا ہے y پرائیم کے یعنی y first derivative کے اب question ہمیں دیا ہوا ہے y is equal to xp plus p کی 3 یہ ہمیں question دیا ہوا ہے اس question میں ہمارے پاس کلیر اوٹ ایکویشن دیوئی ہے یہ دیفرینشل ایکویشن ہے جو کہ نون لیر ایکویشن اس کلیر اوٹ ایکویشن کا ہم نے جنرل سلوشن فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور اس کا ہم نے سنگولر سلوشن فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرینشی ایٹنگ on both side with respect to x دونوں side پہ with respect to x ہم نے اس کا derivative لینا ہے تو یہ y پرائیم یہاں پہ product rule لگے گا first as a derivative second plus second as a derivative of first plus یہ جو power ہے پہلے آ جائے گی اور ایک power میں سے کم ہو جائے گا peak scale اور gain derivative of its p تو یہ ہمارے پاس جیز بن گی اب y پرائیم is equal to x p پرائیم پلس یہ جو p ہے یہ equal ہے y پرائیم کے یہاں پہ کلیورورٹ ایکویشن میں ہمارے پاس جو p equal ہوتا ہے وہ y پرائیم کے equal ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو یہ p ہے یہاں پہ ہم نے y پرائیم پوٹ کر دیا پلس 3 p square اور آگے ہے p پرائیم اب یہ جو y پرائیم ہمارے پاس یہاں پہ اس سائیڈ پہ پلس ہو رہا ہے تو اس سائیڈ پہ جا گی یہ نیگٹیو ہو جائے گا تو یہاں پہ چیک کریں یہاں پہ نیگٹیو ہو گیا باقی ہمارے پاس یہ ایکویشن بن گی یہ 0 ہو گیا اور یہ بن گی اب یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹرم آگئی ہیں ایک یہ ٹرم ہے p پرائیم اور دوسری ٹرم x پلس 3 p square یہ جو ہمارے پاس p پرائیم ہے اس کو ہم نے equal رکھا 0 کے اور دوسری طرف ہمارے پاس x پلس 3 p square اس کو بھی ہم نے 0 کی equal رکھا یہ جو p پرائیم ہوتا ہے اسے ہم clear out equation کا journal solution find out کرتے ہیں تو p پرائیم is equal to 0 دونوں سائیڈ پہ integration کیا اس کو تو ہمارے پاس p is equal to c جو کی constant ہے وہ آگیا اب یہ جو p کی value ہمارے پاس c آئی ہے اس p کی value کو ہم نے main equation میں put کر دینا main equation ہمارے پاس یہ ہے y is equal to x p plus p کی 3 تو یہاں پہ ہم نے p کی value find out کی ہے تو ہم نے main equation میں put کر دی main equation میں put کی تو ہمارے پاس یہ آگیا x c پلس c کی 3 تو یہ ہمارے پاس اس clear out equation کا general solution ہم نے find out کر لیا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا clear out equation کا singular solution find out کرنے کی کوشش کریں گے تو singular solution ہم اس term سے find out کریں گے یہ جو ہمارے پاس x پلس 3 p square تو یہاں پہ ہم نے اس کو 0 کے equal رکھا x is equal to minus 3 p square آگیا یہاں سے x کی value نکالی تو یہ بن گیا اب یہ جو ہمارے پاس x is equal to minus 3 p square ہے اس کو ہم نے main equation میں put کر دینا ہے main equation ہمارے پاس یہ ہے y is equal to x p plus p k power 3 تو یہاں پہ ہم نے x کی value put کر دینا ہے تو یہاں پہ x کی value put کی تو y ہمارے پاس یہ بن گی اب 2 equation بن چکی x is equal to minus 3 p square اور y is equal to minus 2 p کی 3 یہ دو equation ہمارے پاس بن چکی ہیں یہ ہمارے پاس x is equal to minus 3 p square اس کو ہم نے equation number 1 کا نام دے دیا اور دوسری کو y is equal to minus 2 p 3 is equation number 2 کا نام دے دیا اب equation number 1 سے p value find out کریں گے اور equation number 2 میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس جو main clear out equation root لیا تو plus minus minus x 3 is all scale root اب یہ جو ہم نے p value find out کر لیا is p value کو equation number 2 میں put کر دینا ہے تو یہ پہ ہم نے 2 میں put کیا تو ہمارے پاس یہ فارم بن گئی y equal to minus 2 plus minus minus x over 3 ka all scale root یہ پہ 3 ہی ہے تو 1 power ہم نے 2 کر دی اور 2 1 کر دی تو یہ scale root سے cancel ہو گیا تو یہ form بن گئی اب یہ minus minus plus 2 x over this تو ہمارے پاس term بن گئی اب ان دونوں کو پھر سے multiply کرنا لیکن اس سے پہلے ہم scale دونوں side پہ y square is equal to this تو یہ scale root سے cancel ہو جائے یہ 4 x square over 9 بن جائے گا ان دونوں کو multiply کریں تو ہمارے پاس term بن جائے y is equal to minus 4 x ki 3 over 27 تو یہ divide ہو رہا تو یہ multiply ہو جائے تو یہ ہمارے پاس چیک کریں کہ 27 y is equal to 4 x ki 3